حضرت ابا یزید مستامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اولیاء کے سلطان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں میں تین چیزیں سوچا کرتا تھا کسی نے پوچھا حضرت کیا سوچتے تھے فرمایا ایک تو سوچتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں ایک سوچتا تھا کہ میں اللہ کا تعالیٰ ہوں اس کو طلب کرتا ہوں اس کو چاہتا ہوں تیسری چیز سوچتا تھا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اس کو یاد کرتا ہوں فرمایا یہ تین چیزیں میں سوچتا تھا جب پردہ اٹھ گیا فرماتے ہیں وقت آیا جب پردے اٹھتے گئے اور حقیقت سے آگاہ ہوتا گیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ تینوں سوچوں میں غلطی تھی میں نے جب غور کیا اور حقائق کے پردے اٹھ گئے ہجابات اٹھ گئے اور مجھے حقائق سمجھ میں آئے تو تب پتہ چلا کہ میں جو سوچتا تھا میں محبت کرتا ہوں بات ایسے نہیں تھی تو میں نے دیکھا اپنی چشم قلب سے دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پہلے مجھ سے محبت اس نے کی اس کی محبت کی کرن نے میرے دل میں اس کی محبت پیدا تو میرا دعویٰ تو غلط ہو گیا کہ میں محبت کرتا ہوں نہیں پہلے اس نے محبت کی اور تب سے دیکھتا ہوں ہمیشہ وہ مجھ سے محبت پہلے کرتا ہے اس کی محبت کا عقص میرے دل میں اس کے ساتھ محبت کی شکل میں ظاہر ہے اس کی محبت کے نتیجے میں میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کی محبت کی توفیق میں پھر محبت کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرے یا نہ کرتا تو میں اس سے محبت کرنے کی توفیق بولیے نہ پاتا فرمایا پھر میں نے دیکھا میں سوچتا تھا کہ میں اس کو چاہتا ہوں طلب کرتا ہوں تو یہ بھی پردے اٹھ گئے اور مجھے سمجھ آئی اور میں نے دیکھ لیا کہ نہیں وہ مجھے پہلے چاہتا اس نے چاہا تو اس کی چاہت کے فیض سے میں بھی اسے چاہنے لگا اس نے مجھے طلب کیا تو اس کی طلب کا عقص میرے دل میں اللہ کی طلب کی صورت میں ظاہر ہو گیا اور تیسرا خیال بھی غلط ثابت ہوا میں سوچتا تھا میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ اللہ کرتا ہوں تسبیح کرتا ہوں اس کا ذکر کرتا ہوں تو جب پردے اٹھ گئے تو پتا چلا نہیں پہلے وہ مجھے ذکر کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے تو اس کی یاد سے میرا دل اسے یاد کرنے کے قابل بن جاتا ہے یہ میں نے اس توفیق کی وضاحت کی کہ بندہ نہیں کر سکتا بندہ نہیں کر سکتا کسی نیکی کے کام کی طرف سبقت جب تک اللہ کا عمر پہلے نہ ہو لہٰذا جو آیا ہے اور ہماری بہنوں بیٹیوں میں سے جو آئی ہے وہ خود نہیں آیا اور خود نہیں آئی اسی اللہ کی توفیق لائی ہے اللہ نے آپ کو چاہا کہ ادھر میرے گھر میں آ جاؤ میری مجلس میں آ جاؤ میرے ذکر کے حلقہ میں آ جاؤ دس دن دس رات میرے مہمان بن کے بیٹھ جاؤ اس نے چاہا تمہیں بھولایا کہ میری دہلیز پہ آ کے بیٹھو جسے جسے وہ چاہتا گیا وہی وہی یہاں آتا گیا